موسیقی اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور اس واقعے سے اوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا غلطی کس کی اور یہ کیوں ہوا اس پہ بات کروں گا اس وی لاغ میں لیکن پہلے میں ذرا جو گوادر کی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بات کرتا ہوں اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ سینٹرل ایشیا کے پاس یا وسطی ایشیای ممالک جن میں آپ کہتے ہیں ازمیکستان تاجکستان ترکمانستان اور بہت سارے اور ملک ہیں ہاں پہ سینٹرل ایشیا میں افغانستان سے پرے اور ریشیا کے نیچے یہ وہ ملک ہیں بہت سارے جو آزاد ہوئے تھے سویت یونین سے آج یہ ملک اپنی اپنی آزاد ریاستوں میں اپنے اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ان تمام ملکوں کو اپنی رفتار کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے سمندر کا رفتہ چاہیے ہوا سے ٹریڈ کرنا بہت مہنگا ہے زمینی راستے اتنے محفوظ نہیں ہیں اور ان کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو چھوٹے راستے چاہیے دنیا تک اپنی مصنوعات پہنچانے کے لیے اور دنیا کی مصنوعات کو اپنے ملکوں تک لے جانے کے لیے تو وہ چھوٹا راستہ جو سب سے بہتر ہے اور واحد راستہ ہے ان لوگوں کے لیے ان ملکوں کے لیے وہ ہے گوادر کی بندرگاہ گوادر کی بندرگاہ ان کا فیوچر ہے ان ملکوں کا اور پاکستان کا بھی فیوچر ہے چائنہ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چائنہ جس چیز کو سو روپے میں مثال کے دور پہ دنیا تک پہنچ جاتا ہے وہ چیز اگر بیس سے پچیس روپے میں پہنچ جائے تو کیا اس میں منافع نہیں ہوگا تو چائنہ کو بھی اپنا یہ منافع نظر آ رہا ہے پاکستان کا جو فائدہ ہے ان میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک مادنی زخائر سے مالا مال ہے بہت بڑے پیمانے پر یہاں پہ ہائیڈرو پیٹرولیوم گیسز یہاں پہ بہت بڑے بڑے تیل کے زخائر یہاں پہ کوپر لیتھیم اور بہت ساری وہ دھاتیں جو فیوچر کے اندر دنیا کو چلائیں گی خاص طور پر میں لیتھیم کی بات کر رہا ہوں یہ دھات جو ہے وہ بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں اس طرح کی بیٹریز بنائی جائیں گی اور وہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو بہت تیزی سے چارج ہو جائیں اور دیر تک چلتی رہیں تو یہ دھاتیں یہاں پہ موجود ہیں ان دھاتوں کو استعمال کرنا ہے دنیا نے اور پاکستان کو بھی چاہیے تو پاکستان کے لیے ایک ٹاپی بھی چل رہا ہے منصوبہ جہاں سے ایک گیس پائپ لائن آ رہی ہے ترکمانستان تاجکستان سے ترکمانستان سے بھی پاکستان کو یہ چیزیں ملنے والی ہیں اس بکستان بھی جب یہ رستہ استعمال کرے گا تو اسی طرف سے آئے گا تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کی صورت میں چینہ کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان کے رستے استعمال کرتے ہوئے رشیا کو بہت فائدہ ہوگا جب وہ سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہوا افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان اور گرم پانیوں تک پہنچے گا آج ان گرم پانیوں کے کنارے وزیراعظم پاکستان عبران خان صاحب موجود تھے اور انہوں نے کچھ بڑے بڑے افتتا کیے ہیں گوادر اس پورے خطے کا سینٹرل پوائنٹ بنے گا گوادر اس پورے خطے کا فیوچر بنے گا اگر آپ یہ کہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور اللہ کرے وہ تیزی سے آئے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ پورے ایشیا کے ہر ملک کے لوگ آپ کو گوادر میں ملیں گے ہر ملک کے لوگ وہاں پہ رہیں گے وہاں پہ تجارت کریں گے وہاں پہ کاروبار کریں گے وہاں پہ کام کریں گے اور وہاں سے ٹریڈ کریں گے دنیا کے ساتھ وہاں ایک ٹریڈ فی زون بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹیکسیز نہیں ہوں گے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی سرمایہ کاروں کے لیے سہولتیں فرام کی جاری ہیں ون ونڈو آپریشن دیا جائے گا اس کا پہلے جو ساوٹ زون بنایا گیا تھا وہ صرف ساٹھ پینسر ڈیکڑ کا تھا انویسٹرز ہیں جو اس کے اندر آئے تھے اور وہ بڑا شاندار طریقے سے آگے بڑا ہے اب کیونکہ ضرورت ہے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کار یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اس کو تیزی سے آگے بڑھنا ہے تو نورت فی زون جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہ بائیس سو ایکڑ کا ایک رقبہ ہوگا اور جس میں سرمایہ کاروں کو اب اجازت مل گئی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر وہاں پہ کام شروع کریں آج اس کا افتتاہ ہو گیا ہے وزیرہ پاکستان نے چھے نئی انڈسٹریز کا بھی وہاں پہ افتتاہ کیا ہے جو گوادر کو بوم دیں گی گوادر ائرپورٹ بہت تیزی سے بن رہا ہے وہاں دن رات کام ہو رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے گوادر میں جو نئے منصوبے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتنا ایک تو جو ان کا آپریشنل کر دیا گیا ہے گوادر کا پورٹ اس حوالے سے اچھی خبر ہے کہ وہ فولی آپریشنل ہے اور گوادر فری زون سرمایہ کاروں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور ساٹھ اکر میں بارہ بڑی فیکٹرییاں میں نے آپ کو پہلے بتائیں بائیس سو اکر کا فیس ٹو جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ایکسپریس وے پر چورانویں فیصد کام مکمل ہو گیا ہے جو کنیکٹیوٹی کرتا ہے گوادر کی اور اس کے علاوہ جو گوادر سٹی کا ایک ماسٹر پلان ہے وہ بھی مکمل ہو گیا وہاں ایک جدید شہر بنایا جا رہا ہے پانی کا اور بجلی کا نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے کچھ سسٹم لگایا جا رہے ہیں ارب روپے کے جس سے سمندر کے پانی کو صاف کر کے شہریوں کو فرام کیا جائے گا اور جو پیسہ گوادر کے اوپر لگایا گیا حکومت پاکستان کی جانت سے ترقیاتی بجٹ کے لیے جو خصوصی پیکج بلوجستان کو ملا ہے وہ سات سو تیس ارب روپے کا ہے اب اس میں وزیراعظم پاکستان نے یہ کہا کہ ہم تمام سکیمیں جو پورے پاکستان میں چل رہی ہیں ان سب کو بلوجستان میں اور گوادر میں لے کر آ رہے ہیں وہ علاقے جو کبھی بھی مین سٹریم ایریاز کے ساتھ جڑے نہیں تھے وہ علاقے جہاں تک سڑکیں نہیں گئیں تھی آج تک ان علاقوں کو کنیکٹیوٹی دی جائے گی روٹس دیے جائے گے تمام رستے آپس میں مل جائیں گے اور اس خطے کا فیوچر بڑا برائٹ ہوگا ایک چیز جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے اور اس کو بہت تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کریں اور یہی پہ اپنا روزگار ڈھونڈ لیں کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہے آنے والے سالوں میں اور یہی کہ نوجوان اگر تیار ہو جائیں تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے گوادر یونیورسٹی کی اپروول ہو گئی ہے اور اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے وزیراتم پاکستان نے کہا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں لیکن میں نے خواب دیکھا ایک بہتر پاکستان کا اور وہ بنے گا اور گوادر اس کے ادر ایک اہم رول پلے کرے گا جبکہ یہ بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا اور نے کہا کہ برے وقت میں لوگ ہار مان لیتے ہیں لیکن پاکستان اب تیزی سے اوپر کی طرف جاتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں ہم نے بلوچستان کو لے کر غلطیاں کی ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے ہم بہت تیزی سے بلوچستان کے اندر ترقی کو لے کر جائیں گے ڈیولپنٹ کو لے کر جائیں گے اور تمام ملکوں کو لے کر آئیں گے سرمایہ کاری کو لے کر آئیں گے اور یہ آنے والے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ تمام سوبوں سے زیادہ تیزی سے ترقی بلوچستان اور گوادر کا ریجن خاص طور پر کر رہا ہوگا اب وزیراعظم نے ایک اور نانسمنٹ کی انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں ازبکستان پھر انہوں نے تاجکستان کا بھی تذکرہ کیا وہ یہاں کیوں جا رہے ہیں ذرا گوھر کریں آپ امریکہ کی ساری توجہ پاکستان کے انکار کے بعد اب ان دو ریاستوں کے اوپر ہیں تاجکستان اور ازبکستان کہ جو افغان مہاجرین ہیں جنگ کی صورت میں ان کو بھیجا جائے ان ممالک کے اندر جبکہ ان ممالک کے اندر امریکہ اپنے اڈے قائم کرے اور مستقبل میں چائنا پہ سی پیک پہ افغانستان پہ یہاں کے لوگوں پہ اور اس خطے پہ اپنا کنٹرول کسی نہ کسی طرح رکھ سکے ایسے میں چائنا نے اور رشیہ نے ان دو ملکوں کو یہ کہا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ امریکہ جب یہاں پہ آکے بیٹھ جائے گا تو حالات صرف خراب ہوں گے اور اس کا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امران خان صاحب نے آج اس مالے میں جو کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اگر یہاں پہ سیبل بار ہوتی ہے افغانستان میں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمسائیہ ممالک کو ہوگا ہم بھی افغانستان کے ہمسائے ہیں جبکہ ازبکستان تاجکستان اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی افغانستان کے ہمسائے ہیں لہٰذا ان تمام ملکوں کو یہاں پہ امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا اور ایسی کسی کوشش کا حصہ نہیں بننا جس سے یہاں سیبل وار ہو اور اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا فیوچر گوادر کے ساتھ سی پیک کے ساتھ اور پور امن افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے اس کو ذرا آپ سمجھئے اب ٹیکنکلی سمجھئے آپ وزیراعظم پاکستان جو بائیڈن فون نہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ فون نہیں کر رہے تو پاکستان بہت زیادہ دباؤ میں آ رہا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان کے ہاتھ میں پتے ہیں پاکستان کے ہاتھ میں کارڈ ہیں پاکستان جو مثال دے سکتا ہے دنیا کو اس سمجھا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جس نے امریکہ کو اڈے دیئے تھے ہم وہ ملک ہیں جس نے امریکہ کو فیضائی رستے دیئے تھے ہم وہ ملک ہیں جو سب سے پہلے امریکہ کی لڑائی کے اندر کودے تھے ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے دو مرتبہ سپر پاورز کو افغانستان میں مار پڑتے ہوئے دیکھیے اور ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کے بدلے میں بہت بڑے پیمانے پر دہشتگردی کو بھگتا ہے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں سمجھا سکتا نہ روس نہ چائنہ نہ انڈیا نہ کوئی اور تو جو بات ہم سمجھائیں گے تاجکستان کو اور ازبیکستان کو وہی بات اثر رکھے گی اسی بات کا وزن ہوگا کہ جراب ہم نے ستر ہزار لاشیں اٹھائی ہیں اگر آپ بھی لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں تو دیں ہڈے اگر آپ بھی لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں تو کریں فیسلیٹیٹ غیر ملکی فورسز کو کہ وہ آئیں اور آکے یہاں پہ بیٹھیں اور اس خطے کے حالات کے اندر اپنا اثر استعمال کریں میرے خیال میں عمران خان صاحب زیادہ خطرناک ہو جائیں گے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے اس صورت میں جب عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش کی جائے گی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا اور ان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ زیادہ خطرناک ہوں گے تو ایسی صورتحال میں ان کا یہ دورہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر پہلے ان کا گوادر جانا اور اس کے بعد ان کا سینٹرل ایشیا کا دورہ کرنا دوسرے مقامات ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں سے بیٹھ کر خطے کو کنٹرول کرنا ہے جی ناظرین آپ آپ آجائیں اس کہانی کی طرف جو بڑا انفورچنیٹ انسینٹ ہوا گوادر میں ایک دن پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا کیا صدیق جان سے بھی بات ہوئی کچھ اور صاحبیوں سے بات ہوئی جو وہاں موجود تھے ان سے بھی بات ہوئی اور جو باقی ذرائع وہاں پہ موجود ہیں حکومتی ان سے بھی میں نے انفرمیشن اکٹی کیا ہے میرے دونوں سے اچھے تعلق آتے ہیں عرشت شریف سے بھی اور صدیق جان سے بھی اور دونوں اچھے جنرلس نے اچھا کام کرتے رہے ہیں ماضی میں اب آجائے اس معاملے میں کیونکہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ کو کہنا ہوگا ہوا یہ تھا کہ ایک اسلام آباد کے صحافی تھے پڈیوسر ہے آئی ٹی وی میں ان کی اہلیہ کی خودکشی کا ایک واقعہ ہوا تھا آج سے لگ بک ایک سال پہلے اور اس واقعے کے بعد کچھ انویسٹیگیشن پولیس کر رہی تھی سلمان علوی ان پڈیوسر صاحب کا نام تھا اور وہ آسمہ شرازی کے پروگرام کے پڈیوسر تھے اور جب ان کی بیوی نے خودکشی کی تو اس کیس میں گرفتار بھی ہوئے اس وقت صدیق جان کی بھی ان کو بھری کی گئی اور جب ان کو شاملے تفتیش کیا گیا اور یہ سارے معاملات ان تک پہنچے تو صدیق جان کو یہ بتایا گیا اس وقت کہ آپ کے پیچھے عرشد شریف اور ان کے ایک پڈیوسر ہیں عدیل راجہ یہ دو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں اور یہ آپ کے خلاف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اداروں کو حکومت کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کو بھی اس کیس کے اندر انکوائر کرو یہ اس کے اندر ملویس ہو سکتا ہے تو صدیق جان کو لگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت اس وقت انکوائری ہوئی یہ لوگ باعزت بڑی ہو گئے اس کیس میں سے نکل گئے ثابت ہوا کہ خودکشی کا کیس تھا اور یہ لوگ اس میں سے باہر آ گئے لیکن باہر آنے کے بعد صدیق جان نے اس وقت کچھ جملے اپنے وی لاغز میں بلو دا بیلٹ بولے ایک سال پہلے عرشد شریف کے بارے میں ان کے پڑیوسر کے بارے میں اور یہاں ان کے درمیان میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی لیکن پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا یعنی اس وقت صدیق جان نے جملے بولے وہ نہیں بولنے چاہیے تھے اور اس وقت صدیق جان کو جو پھسانے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت بھی دونوں نے غلط کیا اور اس کے بعد ایک سال گزر گیا کوئی واقعہ کوئی چیز کچھ ایسا نہیں ہوا اب ایک سال کے بعد یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے گوادر میں وہاں پہ ایک چائنیز نے ایک سینٹر بنایا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے بنایا ہے بڑا شاندار چھ مہینے کے اندر انہوں نے تیار کیا پاکستان کے ساتھ ملکے وہاں کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے چائنیز کا بھی پورا ایک نظام وہاں پہ کام کرتا ہے وہ بھی بہت اس سے پریشان تھے کلولے واقعے سے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس پرمیسز کے اندر لڑائی کا ہو جانا اب ریاست ان کو لے کر گئی ہے اس کام کے لیے کہ قومی مفاد میں وہاں پہ ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کی کوریج کے لیے آپ سب ہمارے ساتھ چلئے مختلف چینلز کے لوگوں کو لیا صدیق جان کو بھی لیا تارک مطین صاحب تھے ان کو بھی لیا عرش شریف صاحب تھے ان کو بھی لیا عدیل بڑائی صاحب بھی تھے اور بھی کچھ صحافی تھے وہاں پہ تو یہ لوگ اور بہت سارے صحافی جیو کے صحافی بھی تھے اے ایئر وی کے اور بھی میں نے صابر شاکر صاحب کو بھی دیکھا وہاں پہ میں نے شہداد اقبال کو غالباً وہاں پہ دیکھا اور بھی فریہ ادریس وہاں پہ تھی تو بہت سارے صحافی وہاں میں مسروفیت کی بردے جا نہیں پایا تو بہت سارے پاکستان کے مایناس صحافی وہاں پہ کٹھے تھے اب دوپیر کے وقت لنچ کے وقت یہ لوگ بیٹھے تھے اپنی اپنی ٹیبلز پہ صدیق جان صاحب تارک مطین اور عدیل وڑائیت صاحب کے ساتھ غالباً بیٹھے تھے وہاں سے جب یہ لوگ اٹھے فارغ ہو کر تو عرشہ شریف صاحب کی ٹیبل کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک عرشہ شریف صاحب اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے ان کو مکہ مار دیا اور غالم گلو شروع ہو گئی اور تارک مطین صاحب وہاں پہ چھڑواتے رہے لیکن ان چار لوگوں نے مل کر کافی ٹارچر کیا موبائل بھی توڑ دیا زخمی بھی کر دیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا اس کے بعد سیکیورٹی آگئی انہوں نے پکڑ دیا سب کو چھڑوا دیا اتنی دیر میں وہ اب کیونکہ صدیق جان کوئی لڑاکہ تو ہے نہیں نہ کوئی فائٹر ہے وہ تو صرف جنرلسٹ ہیں اور وہ دبلے پتلے اور اس طرح کے آدمی ہیں تو ان کے اوپر جو چار لوگوں نے مل کے اٹیک کیا تو وہ زیادہ زخمی ہو گئے اس وقت کافی ان کو اندرونی چھوٹے لگیں اس کے بعد ان کو لے جائے گیا آپ الگ الگ کر دیا گیا ان کو صدیق جان صاحب سے آسیم سلیم باجوہ صاحب ملے انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ سے امدردی ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا کیا چاہے تو صدیق جان نے ان کو کہا یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں میں نے دونوں سورسے سے کنفرم کیا انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کل پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت محنت کیا اس ایونٹ کے لیے آپ سرمایہ کاری لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں میں ابھی کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا جس سے اس سارے معاملے کو نقصان پہنچے لہذا میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا دو دن کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہوگا میں اس پہ تب بات کروں گا موبائل تو ان کا ٹوٹ گیا تھا ٹویٹ بھی نہیں کر سکے لیکن یہ معاملہ باہر نکل گیا اسلام آباد کے صحافیوں کو پتا چلا اور پھر اس کے بعد جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف بات پھیل گئی ارشد شریف کا ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا آئی سٹینڈ وید صدیق جان کا بھی ایک اور ٹاپ ٹرینڈ بن گیا میرا یہ کہنا ہے یعنی مجھے اگر کسی آدمی پہ بہت غصہ ہے اس نے مجھے گالی دی ہے میری فیملی کے ساتھ بتمیزی کی ہے تو یا تو مجھے سبر کر کے اللہ پہ چھوڑنا چاہیے اور اس کو اہمیت نہیں دینی چیئے اس بندے کو یا تو میں یہ کر سکتا ہوں اللہ کے نام پہ معافی کر سکتا ہوں اللہ پہ چھوڑ بھی سکتا ہوں لیکن اگر مجھے اس سے بدلہ لینا ہے تو پھر مجھے فورا اٹھ کے جانا چاہیے جاں موقع ملے وہاں اس کے موہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے یا اس کے ساتھ جا کر بات کر دیجئے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے جواب دو مجھے لڑائی کرنی ہے تو آپ جائیں جا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سال تک چپ کر کے بیٹھے رہے اور اس ایک سال میں آپ کو غصہ نہ آئے صدیق جان اسلام آباد میں تھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم رہا تھا کوریج کر رہا تھا عدالتوں میں آ رہا تھا جا رہا تھا اکیلہ تھا عرشت شریف صاحب کو اگر بہت غصہ تھا اس ایک سال پرانے واقعے کا تو جاں مرضی روکتے گاڑی سے اتارتے حملہ کرتے لڑائی کرتے پوچھتے جو بھی کرتے وہ ایک الگ بات تھی لیکن یہاں پہ آپ کو ریاست لے کر جا رہی ہے ریاست پیسے کرچ رہی ہے ریاست آپ کو ٹریول کروا رہی ہے ریاست آپ کے رہنے کا بندبست کر رہی ہے اور وہاں پہ غیر ملکی موجود ہیں اور ایک قومی مفاد کے لیے آپ کو ایک اٹھا کیا گیا ہے اگلے دن پرائیم نسٹر آ رہے ہیں اور آپ اس موقع کے اوپر چار لوگ مل کر ایک اکیلے آدمی کو مار رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ صحیح بات نہیں ہے عرشت شریف صاحب کو اس کا نقصان ہوا ہے ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے صدیق جان کو اس کا نقصان نہیں ہوا بلکہ میرے خیال میں اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے جب دوبارہ یہ کہا کہ میں پاکستان کی خاطر اور اس وجہ سے کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے تو میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا اس وقت تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا اور اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا تو زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے صحابیوں میں اگر بہت غصہ ہے بہت زیادہ آپ کو رییکشن دینا ہے تو اسلام آباد کا ایک سال بہت تھا رییکشن کے لیے وہاں پہ آپ گھر سے نکل کے آپ نے نہیں کیا اور یہاں گوادر میں ایک قومی سطح کا ایونٹ تھا وہاں پہ اس طرح کا واقعہ کیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں میری صحابی برادری کرے یا نہ کرے میرا عرشت شریف سے بہت اچھا تعلق ہے ہمیشہ ملے بڑی عزت اور احترام سے ملے آئندہ بھی ایسے ہی ملیں گے لیکن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ہمیں کہنا پڑے گا اگر ہم سیاستدانوں کو کہہ سکتے ہیں جرنیلوں کو کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں بھی اسی کرائیٹریریا کو رکھنا پڑے گا اگر میں پچھلے دنوں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کام آباد میں جس بچے کو گھر میں اس کے مارا کو غلط کیا تو پھر یہ بھی غلط کیا دونوں غلط ہیں اس طرح کا تشدد غلط ہے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کھڑا کہ آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کا موہ توڑنے موقع کے اوپر آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں لیکن پلان کر کے کسی شخص کو مارنا گزرتے ہوئے اور وہاں کے سارے گواہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان کر کے مارا گیا ہے تو یہ زیادتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اچھی طرح ہینڈل ہو گیا نیف چینل کا بھی اللہ حافظ